بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وظیفہ پیش کرنی جا رہی ہوں اللہ کے پاک کلام اللہ کے نیاب ناموں کا وظیفہ ہے المصور باکمال وہ خوبصورت وظیفہ صورت دینے والے صورت کو بنانے والے پیاری بیرے اللہ پاک نے چہرے مبارک بنائے ہیں بلند والا نیاب کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کبھی بھی کسی کے چہرے کے اوپر توبہ نوز بلا لانت نہیں کرنی چاہیے دھوکنا نہیں چاہیے اور نہ ہی تھپر مارنا چاہیے کیونکہ میرے رب کا اس پر ہاتھ پیراتا ہے ہم اشرف المخلوقات بہت ہی نیاب بہت ہی باکمال ہے آج جو میں آپ کے ساتھ اس کا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو بھی بہت ہی نیاب ہے صورت بنانے والے میرے رب کے کمال میرے رب بلند و بالا دینیاز اور باکمال سب سے پہلے جو میرے دہن بھائی جن کو کوئی چہرے کی پرابلم ہے یا کوئی جسمانی پرابلم ہے یا کوئی کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اکیس نقوہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھوک مار کے اپنے چہرے پر اس جگہ پر جہاں پر خرابی ہے جہاں جسم کے اندر کوئی پریشانی یا تکلیف دکھ و غیرہ ہے تو اکیس نقوہ پڑھ کے خوک مار کے اپنے چہرے کے اپنے چہرے پر بھی دونوں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر تو آپ خوک مار کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جگہ خوب منور ہو جائے گے وہاں پر کبھی بھی کوئی بیماری نہ آسکے گی خواتین کے لئے بھی بہت نایاب ہیں جو بے اولاد صاحب ہیں وہ بھی عمل کر سکتے ہیں وہ جو بیٹے کی خواہش اور بیٹی کی خواہش جن کو بیٹی کی خواہش ہے تو وہ بھی اور بیٹے کی خواہش ہے تو وہ بھی تو اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر جب آپ بھی یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ جو من کی خواہش ہوگی جو دن کی خواہش اللہ پاک پوری کریں گے اور بہت ہی نایاب وظیفہ ہے آج ہے یہ اب میں آپ کو اس وظیفے کی پری کے عمل بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی باکمال بہت ہی نایاب ہے چہرے کی ایسی نور کی حالہ ہے ایسا منور اس پری کا چہرہ ہے بہت ہی نایاب بہت ہی باکمال چہرہ اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت پری کہ دنیا میں کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی بہت ہی نایاب اور سب سے بڑی بات کہ اس نے سرخ کلر کا لباس زیبتن کیا ہوتا ہے اور بہت ہی باکمال بہت ہی خوبصورت پری ہے اور جب بھی جو بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس شخص کو ایک ایسا سکہ دیتی ہے کہ جو اپنی دس روپے بیس روپے تیس روپے یا کوئی بھی کسی بھی مطلب کہ پیسوں کے اندر وہ رکھ دے گا وہاں پر پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی کبھی بھی اس گھر میں تنگی اور کبھی بھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی تو صرف اور صرف چالیس دن کا یہ عمل ہے جب بھی اگر سات دن میں بھی پری حاضر ہو جاتی ہے یا چالیس دن کے دوران پر ہی حاضر ہو جاتی ہے اگر سات دن کے دوران پر ہی حاضر ہو جاتی ہے تو اپنا وزیفہ چیسٹ ہزار کا مکمل کر کے اس دن کے بعد آپ وزیفہ کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ پر ہی حاضر ہو بھی ہے اور آپ اس سے شرائط طے کر لیں گے آپ نے یہاں کرنا ہے دو نفل توبہ کے تحجد کے ٹائم نو چندی جمعہ رات کو آپ وزیفہ شروع کریں گے اور چالیس دن تک جلالی جلالی پر خیز ترک کی حوانات کو ساتھ یہ وزیفہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تحجد کے ٹائم آپ نے نو چندی جمعہ رات بھر سے جب چاند شروع ہوتا ہے تو نو چندی جمعہ رات شروع ہو سکتی ہے اور شرائطوں کے آخر میں دیئے لیا ہے لازم سننے چیئے گا شرائط کے بغیر یہ وزیفہ نہ کیسے گا تو نو چندی جمعہ رات کو اپنے یہ وزیفہ شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرا جمعہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی روحانی قوت اتنی مضبط ہوگی کہ آپ ساتھ دن ہی پری کو حاضر کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا تلت اتنی جلدی اللہ باز پر بن جائے گا کہ آپ ساتھ دن ہی پری کی تسخیر میں کامیاب ہو جائیں گے تو 66 مارا آپ نے جونسہ ہے یہ ذکر کرنا ہے المصویو کا تو دون افرق طوبہ کے پہلے آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد 66 ہزار مرتبہ آپ یہ عبارت جونسی ہے اللہ پاک کا نام پیارا نام ہے وہ آپ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں اور پری کے لئے دعا کرنے ہیں اللہ پاک اس کو آپ کے لئے پیر دیں تسخیر کر دیں تو انشاءاللہ میکتنی سات دن سے گیارہ دن میں کے اندر اندر بھی یہ تسخیر ہو جاتی ہے یاد جاتی ہیں کیونکہ اللہ کا کلام اتنا مضبوط اور پرہائی کی ذکرات زیادہ ہے تو بہت جلدی کامیابی ہوتی ہے انشاءاللہ پہلے جلے میں ہی کامیابی آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے جب بھی یہ حاضر ہو گیا آپ اس سے شرائع طے کر لیں گے اور آپ کو یہ پاک صاحب رہنے کا کہے گی نہانے کا کہے گی جنی والدین لازمان کہیں گے کہ آپ نہائیں اور خوشبو لگا کہ آپ ہر وقت رکھا کریں گے خوشبو اس کی خوراک ہے بہت زیادہ خوشبو پری کو پسند ہے تو آپ کو خوشبو ضرور لگائیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ایک سکہ دے گی سکے کو آپ جس جن پیسوں میں بھی آپ رکھیں گے تھوڑے سے پیسوں میں دن و دن ہو در پیسے درنا شروع ہو جائیں گے اسی عمل کی جنسیہ ہے خاصیت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سادہ چیار لٹھنے کا دھوام میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا وعدہ یاد رکھے گا کہ آپ نے میرے علم کو میرے رب کے علم کو آپ نے پھلانا ہے دس لوگوں تک یہ علم جو انسا ہے اللہ کے نیاب عملوں کا یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے رب کے نام میں کتنی بلندی ہے کتنی مضبوطی اور کتنی پاور ہے سب لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے چینل پر انڈیا کے لوگ بہت زیادہ جو آ رہے ہیں تو دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں بہت سے لوگ مجھے انڈیا سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہندی زبان میں یہ عمل بتائیں تو میں کہتی ہوں میرے رب کا ایک نام پڑھے تو اللہ پاک اس کو بھی مسلمان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بڑا بھی نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہے تو اللہ پاک اس کو مسلمان کر دیتے ہیں اسی کی کابش کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت ہوتی ہوں مجھے امید ہے کہ میرے جو اچھے سسکرائبر ہے ضرور اللہ کے کرم سے دس لوگوں سے بیس لوگوں تک ضرور یہ ملک پہنچ جائیں گے تاکہ اسلام پھیلے سب سے جو ہیں میرے سسکرائبر ہیں جو ہے رضی خان ہیں انڈیا سے ہیں آپ سے بھی گزارش ہیں آپ اس کو پھیلائیں مانو انیلا مانو جو یو اے ای کی ہے تو وہ بھی لازمان اور ایک اور بھائی ہیں میرے وہ یوکے کے ہیں مسلمان نہیں ہیں تو وہ بھی لازمان اس عمل کو پھیلائیں اور بہت سے جو جو ہماری کنٹریز سے نہیں ہیں تو ان کو چاہیئے کہ لازمان ان چیزوں کو پوسٹ کریں نہویش انیلا شادیا نہنور اور رباب آپ لے ساتھ آپ کی بہت مہربانی بہت زیادہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ انہیں ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہیں تو میرے بس علم کو پھیلا دیں میرے مدرسے کو چھوڑ دیں کہ میرے مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے کیوں نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ کی راہ میں آپ بھی قدم بڑھائیں اور آپ بھی ضرور آئیں لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے علم کو پھیلائیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اللہ پر ضرور کامیاب کریں گے اور دوسرا مانو آنیلا مانو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں میرے کمرس میں سب کو اگر جواب دیتی ہوں تو آپ کو بھی دیتی ہوں کیونکہ میرے آپ اچھی سسکرائبر سب ہو تو میں آپ لوگوں کو بھی جواب دیتی ہوں اس بات سے ناراض نہ ہوا کریں ٹھیک ہے کہ میں آپ کو جواب نہیں دیتی اپنا بہت سدہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا میرے علم کو پھیلانے میں میرے مدد کریں اور شیئر کریں سسکرائب کریں میرے چینل کو اور کمرس کریں اجازت دیں اپنا بہت سدہ خیال رکھیں گا جہلوں سے ظالمز میرے چینل کو دور رکھیں پلیز میری مدد کریں جو جاہل لوگ ہیں وہ ہمارے چینل سے تاکہ دور رہیں اجازت اپنا خیال دکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ کر لی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچراب ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراب ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات دین نور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجمعہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جلالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی غیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر ہسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے ستاہ کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پوچھ شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پریہ موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خواہدار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لیکن تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سیمدر آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیز نظر آئیں اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذنہ دریہ آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ